ہلو دوستو دوستو آج ہم آپ کو جسی دارو بانانے کے لیے جو کوکر ہے وہ تیار کرنا بات آئیں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے تو آج ہم آپ کو بات آئیں گے کیسے جی کیسے آسان تاریخہ سے آپ اپنے گھر میں ہی جہے کوکر تیار کر سکتے ہو دوستو جہے کوکر ایماجون پر 20-25 ہزار روپے میں آتا ہے اس کو آپ سستے میں ہی آپ کے گھر والا جو کوکر ہوتا ہے سبجی بانانے کے لیے اس کوکر کو ہی تیار کر سکتے ہو آپ جب چاہو تیار کر سکتے ہو تو دوستو اس کے لیے ہم نے یہ کوکر لیا ہے یہ آپ کوئی بھی کسی بھی سائز کا کوکر اپنی مائن کے حساب سے لے سکتے ہو اس کوکر کا سیٹی جو ہے میں نے نکال دیا ہے اور دوستو جو دوسری چیز ہم کو چاہیے وہ جہے کوپر کی پائپ ہے دوستو جہے کوپر کی پائپ وہی ہے جو ایسی والا پائپ ہوتا ہے نا جو ایسی میں لگتا ہے ایک بڑے والا ہوتا ہے موٹے والا پائپ اور جہے بھاریک والا پائپ جہے آپ کو کوئی دوستو کرپے کے حساب سے میٹر مل جائے گا جہے آپ کو ایک میٹر لینا ہے جہے میں نے جو جو اب میں آپ کو دیکھا رہا ہوں ویڈیو میں جہے دو میٹر ہے لیکن دو میٹر کی ضرورت نہیں آپ ایک میٹر بھی لے سکتے ہو تو دوستو اس نلی کو ایسے گوما کر ایسے رونڈ کر لینا ہے ابھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کیسے اس کو ہم کوکر سے جوائن کریں گے تو دوستو تیسری چیز جو ہم کو چاہیے وہ واٹر کولر جہے واٹر کولر کی میں نے ٹوٹی جو ہے جہے خراب ہو چکا تھا تو میں نے جہے نکال دیئے تھا تو جہے آپ بھی اپنے واٹر کولر کی ٹوٹی کو نکال دیجئے گا تو دوستو آپ کے پاس اگر واٹر کولر نہ ہو تو آپ جہے بھلا بھالٹی جو ہوتا ہے جہے بھی استعمال کر سکتے ہو جہے وہی بھالٹی ہے جو پینٹ کرنے کے بعد میں بچ جاتا ہے پینٹ والا بھالٹی تو آپ اس بھالٹی کو لے کر اس میں سوراک کر لیجئے گا شوٹا سا یسے واٹر کولر کی ٹوٹی والا سوراک ہے ویسا سوراک کر لیجئے گا تو دوستو جہے دیکھئے اور ہم کو یہ ایک شوٹی یہ پلاسٹک نالی ہوتا ہے اس کا پانچ انچ کا ٹکڑا چاہیے تو دوستو چلیئے اس کو بان آتے ہیں کیسے اس سے ہم سراب بنانے کا برتن کیسے تیار کر سکتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں تو دوستو یہ جو کوپر کی پائپ ہے اس کو ہم گھوم آ گھوم آ کر سپرنگ کی طرح بان آ دے گے اور ہم اس وارٹر کولر میں ڈالیں گے چلیئے پہلے اس جو یہ جو کوپر پائپ ہے اس کو ہم تھوڑا گھوم آ کر وارٹر کولر میں ڈلنے وارٹر کولر کے سائز کا کر لیتے ہیں دوستو میں جہے دارو پینی پسند نہیں کرتا جہے صرف میں ویڈیو پرپس کے لیے ہی بان آ رہا ہوں میں سرپر انگلی شوائے نہیں پسند کرتا ہوں تو دوستو اس کو اشی طرح گھوم آ کر سپرنگ کی طرح بان آ لینا ہے وارٹر کولر کے سائز کے ہی ساب سے اس کو گھوم آ لینا ہے تاکہ وارٹر کولر میں یہ اشی طرح فٹ آ جائے اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اشی نہ لگے تو آپ مت دیکھئے گا جس کو میری آواز بھی اشی نہ لگے وہ بھی ویڈیو مت دیکھے کیونکہ بعد میں کومنٹ میں نقص نکالتے رہتے ہیں کہ آپ کیسے بول رہے ہو میں تو بھائی ایسے ہی بولو گا ابھی بول دیتا ہوں ابھی ویڈیو بند کر دیجئے جن کو میری آواز پسند نہیں پوری ویڈیو مت دیکھو تو دھوستو ہم نے یہ سپرینٹ تیار کر لیا ہے جس کوپر بائپ کا تو اس کا نیچے والا سیرا جو ہے جو واٹرکولر کا نیچے والا سوڑا سٹا اس میں اسے باہر نیکال دیجئے دیکھے جیے سپرینگ اس میں بلکل فیٹ آ چکا ہے جو پوپر بائپ والا اس کو اسے اسے سٹ کر دیجئے اسے نیچے والا پائپ دیکھے جیے اس کو اسے نیچے نیکال دینا ہے تھوڑے کو جس میں جو تھوڑا مڑا ہو سبھی کو اشید سیٹ کر دیجئے سیدھا کر دیجئے سپرائپ کو تو دوستو ابھی ہم اس کا نیچے جو سوراک تھا اس کو بند کریں گے دوستو اس سوراک کو اب ایم سیل لگا کر بند کر دیجئے ایم سیل جو ہے وہ سوکھنے میں ٹائم لیتا ہے اس لیے میں ایم سیل کی جگہ پولی تھین اس میں ٹھوس رہا ہوں یہ پولی تھین کو میں اس میں اشید طرح ٹھوس دوں گا تاکہ جو اندر ہم برک والا پانی ڈالیں گے وہ باہر نہ آنے پائے تو اس کو میں لفافہ جو لیا ہے لفافہ کو اشید طرح اس میں کسی تیکھی چیز کی سہایتہ سے سوا وغیرہ آپ لے لیجئے اس کی سہایتہ سے اس کو اشید طرح ٹھوس دیجئے اس میں دوستو دوسری طرف ہی دھیان رکھیں کہ جو حملی فافہ اس میں ٹھوس رہے ہیں دوسری طرف سے باہر نہ کہیں نکل جائے تو دوسری طرف ہی دیکھتے رہی اور اس کو اشید طرح ٹھوس دیجئے تاکہ بعد میں پانی لیک نہ ہو اس میں سے موسیقی موسیقی تو دوستو جائے دیکھیں میں نے لفافہ اس میں اشید طرح ٹھوس دیا ہے اب اس کی اوپر ہم سہلو ٹیپ لگا دیں گے موسیقی 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 لاغا دیجئے تو یہ ہمارا جوگاڑ تیار ہے ابھی ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ اس کو جوز کیسے کرنا ہے تو دوستو ابھی ہم نے جو گول تیار کیا تھا شراب کا وہ ہم اس کوکر میں ڈالیں گے دوستو یہ دیکھئے میں نے گول تیار کیا تھا اس میں میں نے مینگو بانانا چیکو اور تھوڑا گڑ اور تھوڑی چینی ڈالا تھا جہاں دیکھئے گول اشی طرح تیار ہو چکا ہے تقریبا 20 سے 25 دن تک فرمنٹیشن کے لئے میں نے رکھ دیا تھا جہاں فرمنٹیشن ہو چکا ہے ابھی جہاں بلکل ریڈی ہے جہاں گول تو اس کو اب ہم کوکر میں ڈالیں گے دوستو جہاں دیکھئے میں نے ریڈ وان تیار کیا تھا تو جہاں اس کے نیچے اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ والا میں نے یہ کوکر میں تھوڑا پہلے ڈالا تھا تو دوستو جہاں دیکھئے گول کتنا بڑیا مست گول تیار ہوا ہے اس کو ہیلا کر اشی طرح ہیلا کر ہم اس کوکر میں ڈالیں گے آپ کوئی بھی گول تیار کر سکتے ہو جو بھی آپ جسی سراب کے لئے جیسے گول گڑکا تیار کیا جاتا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہو آپ اپنے ہی ساب سے جیسا آپ چاہ کرنا چاہو کر سکتے ہو تو دوستو گول ہم ڈال دیئے ہیں لیکن ہم اس کوکر کے اوپر جو ڈککن ہیں وہ لاغا دیں گے چلیے دوستو اس کا نیکسٹ پارٹ کرتے ہیں ابھی یہ ہمارا سب ریڈی ہو چکا ہے تو دوستو تھوڑی پاس جو ہے وہ اوپر اوپر سے سپرنگ کو اٹھا لیجئے اس کو ہم کوکر کے ساتھ میں جوائنٹ کریں گے کوکر کے ساتھ اس کو جوڑیں گے ہم تو اس کو کوکر سے نیچے رکھنا ہے جو ہم نے یہ کولر وارٹر کولر تیار کیا تھا تو ابھی ہم اس کو کوکر کے ساتھ میں لاغائیں گے اور پھر ہم یہ دیکھئے دوستو یہ ہمارا گول جو ہم نے اس کوکر میں ڈالا تھا اس کوکر کے ساتھ ہم نے یہ دیکھئے یہ پائپ لگا آئی تھی دوستو یہ جو ہم نے پلاسٹک کی پائپ لگا آئی تھی یہ اس کا دو ہم کو دہرہ فائدہ ہوگا ایک تو یہ کوکر کے ساتھ لگانے میں آسانی ہو جائے گی اور دوسرا دوستو جب یہ اوبر فلو وغیرہ نہ ہو اس لیے یہ ہم کو نظر آتا رہے گا تو اس کو تھوڑا پائپ پلاسٹک پائپ کو مچسکی تیلی کی سہائیتہ سے گرم کر لیجئے تاکہ یہ آسانی سے نرم ہو کر کوکر کے اوپر لگ جائے تو دوستو ہم نے یہ پائپل جو ہم نے جوائنٹ کر دیا ہے کوکر کے ساتھ ابھی ہم کوکر کے نیچے آگ جلا دیں گے دوستو آگ کو پہلے تیجے رکھئے گا جب جہے پورا گرم ہو جائے گا تو ہم آنچ کو تھوڑی دیمی آنچ کر دیں گے اس کی تو دیکھئے یہ ہمارا جوگار تیار ہو چکا ہے ابھی ہم آپ کو وائن بنتی ہوئی بھی دکھائیں گے تو جو نیچے جو ہم نے وارٹر کولر رکھا تھا یہ دیکھئے یہ پائپ اس میں سے یہاں تک آ رہی ہے تو دوستو اس وارٹر کولر میں ابھی ہم برف ڈالیں گے کیونکہ جب یہ باف جہاں تک آئے گی تو برف کے سمپرک میں آنے سے جہے لیکوڈ میں بدل جائے گی اور نیچے بوتل میں گرنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے آپ ایسے برف لے کر ٹکڑے کر کر اس میں ڈال دیجئے کیونکہ جو باف نیچے آتا ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے اگر وہ اس کو تھنڈا نہ کیا جائے تو وہ باف ایسے ہی اوپر اڑ جائے گا اس لئے یہ برف ڈالنا جاروری ہے برف ڈالنے سے یہ لیکوڈ پھوم میں بدل کر نیچے بوتل میں گرنا شروع ہو جائے گا دوستو آنچ آپ اپنے ہی سب سے کم زیادہ کر لیجئے گا یہ بھی دیکھتے رہیے گا کہ کہیں جی اوبر فلو نہ ہو جائے کئی بار جی اوبر فلو بھی ہو جاتا ہے تو دوستو تھوڑا تھوڑا باف بننا شروع ہو جائے ابھی دیرے دیرے ابھی یہ فاسٹ ہو جائے گا باف اس کا اٹھنا تو دوستو بوتل کو اس کے نیچے جو پائی پہ اس کے نیچے لاغا دینا ہے آپ کوئی بھی برطن نیچے رکھ سکتے ہو چاہے سیدھا بوتلیں ایسے رکھ لیجئے نہیں تو کوئی اور جگ بغیرہ بھی رکھ سکتے ہو اس کے نیچے اس پائیپ کو تھوڑا اوپر کو کر دیجئے کیونکہ وہ میں نے جو سیلو ٹیپ جے لاغایا تھا وہاں سے تھوڑا پانی لیک ہونے لگ گیا ہے اس لیے میں اس کو پائیپ کو تھوڑا اوپر کر دیئے ہوں تاکہ وہ پانی کہیں بوتل میں نہ گرنا ساتھ آٹ ہو جائے موسیقی 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 تو دوستو یہ دیکھئے یہ بلکل باف بن چکا ہے ابھی پورا ابرنا شروع ہو چکا ہے ابھی یہ دیکھئے یہ کچھ کچھ بوندے نیچے گرنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے ابھی تھوڑی بوندے گر لینے کے بعد ہم بوتل جہاں پر لاغ آئیں گے یہ دیکھئے دوستو یہ بہت بوندے گرنا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم بوتل کو اس کے نیچے لاغ آ دیں گے یہ دیکھئے دو اس کا ٹیسٹ کر کے دیکھا ہوں دوستو یہ دیکھئے بہت بڑی اٹسٹس کا آ رہا ہے میں نے ابھی اونگل سے لاغ آ کر دیکھا ہے موں کو تو دوستو بوتل کو سٹ کر کے اس کے نیچے رکھ دیجئے یہ دیکھئے یہ کتنی بوندے بوتل میں گرنی سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو یہ دیکھئے یہ پلاسک پائپ کا ہم کو پیدا رہے گا کہ یہ اوور فلو وغیرہ نہ ہو اس کے لئے ہم اس پر نگرانی رکھ سکتے ہیں یہ آپ ٹکڑا اپنی ہی سابسس میں شیئر ساتھ انچ کا ٹکڑا لاغ آ سکتے ہو زیادہ بڑا بھی مطل لاغ آنا کہ کوئی جیس کو بلو وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو یہ بند بھی ہو جاتا ہے اس لئے اس کو بس پانچ انچ ہی لاغ آئیے گا دوستو یہ دیکھئے کتنی بڑی ادار بوتل میں گر رہی ہے موسیقی 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 تو دوستو یہ دیکھئے جہاں باپ گرم جہاں پر آتی ہے تو جہاں برپ بگرنی شروع ہو جو کا ہے تو اور بھی برپ اس میں ڈالتے رہیے گا دوستو یہ دیکھئے جہاں میں نے سپورٹ دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہے جو ہم نے پلاسٹک کا شوٹا سا پائپ لگایا تھا یہ کئی بار اس میں بل وغیرہ پڑ جاتا ہے تو ہم نے بیلن وغیرہ کا سپورٹ لگا دیا ہے تاکہ اس میں بل نہ پڑ جائے یہ سیدھا رہے اوپر کو آپ کوئی بھی سپورٹ یا سی لگا سکتے ہو اس کے اوپر دیکھئے دوستو یہ کتنی بڑیا آ رہی ہے یہ دارو یہ دیکھئے اتنا بڑا بوتل ہو چکا ہے تو دوستو یہ دیکھئے جہاں میں نے تیار کر لی ہے یہ دیکھئے دوستو ویاسے تو میں جہاں پیتا نہیں میں صرف انگلیش وائن بھی پیتا ہوں یہ میں نے صرف ویڈیو بان آنے کے لیے ہی یہ میں نے تیار کی ہے یہ ابھی میں کسی دوست بغیرہ کو دے دوں گا تو دوستو امید ہیں آپ کو ویڈیو اشیاء لگا ہوگا ہماری اور بھی نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا مت بولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دینے آواز تھینکیو دوستو